معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آج جو بے پردگی کا معاملہ ہے وہ سب پر روشن ہے کہ آج ہماری بہن بیٹیاں کس طرح سے دن بہ دن بے پردہ ہوتی جا رہی ہیں اسی سے متعلق چند باتیں ہیں خاص کر یہ ہماری جو ماں بہنیں ہیں ان کے لئے آج کار یہ میرا پیغام ہے اور ان مرد حضرات کے لئے بھی ہے کہ جو اپنی خواتین پر ادھکار رکھتے ہیں جیسے کہ شوہر اپنی بی بی کے اوپر بڑے بھائی چھوٹی بہنوں کے اوپر یہ ان کے لئے بھی پیغام ہیں دیکھیں سب حضرات اپنے اپنے گھروں میں چیک کریں کہ جو باتیں میں اب بیان کرنے کے لئے جا رہا ہوں کہیں ان میں سے کوئی خرابی ہمارے گھر کے اندر تو نہیں داخل ہو چکی ہے اگر ایسا ہے تو آپ ان باتوں پر عمل کیجئے تمام خرابیوں کو دور کیجئے اور انشاءاللہ آپ میرے ساتھ بنے رہیں میں نے اب ارادہ یہ کیا ہے بہت سے ہمارے احباب نے اس بات کی گزارش کی کہ ایک دو دینی سوالات بھی ہو جائیں اس میں ایک ناظرین کے لئے دلچسپی بھی بنے گی اور نولیج بھی پیدا ہوگی دینی معلومات حاصل ہوگی ہم پہلے سوال آپ کی بارگاہ میں آج رکھیں گے آپ اپنے طور سے کوشش کیجئے گا جواب آپ دیں گے تو آپ کا نام اس میں لے دیں گے اور ورنہ کل ہم اس کا جواب انعیت کریں گے آپ کو تو بنے رہے ہیں میرے ساتھ میں دیکھئے علامہ نے بیان فرمایا قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے کیا کہ بارہ تنہا کی جو عورتیں ہیں تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گی حالانکہ ان میں جو اب جرم میں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ مردوں کے اندر ہوں تو ان کے لیے بھی یہ سزا ہے لیکن یہ بیماری زیادہ تر عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے اس لیے آج خاص کر میری نظر میں میرا جو پیغام ہے یہ ان ماں بہنوں کے لیے ہے کون سی عورتیں اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکیں گی نمبر ایک بارہ طرح کی عورتیں ایک تو جو بے پردہ رہتی ہوں ان کی عادت ہے بے پردہ ہی رہنے کی برکے کی کبھی ہجاب کی انٹری ہی ان کے گھر میں نہیں ہو پائی دوسرے نمبر پر آتا جو تیز زبان چلانے والی ہو بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کہ اپنے ماں باپ سے بھی اور خاص کر شوہر سے تیز زبان چلاتی ہیں اس سے گھر بگڑتے ہیں یہ یاد رکھیں آپ تیز زبان والی عورت اگر گھر میں ہوتی ہے تو وہ گھر زیادہ پنپ نہیں پاتے ان میں خوشحالیاں نہیں رہ پاتی ہیں بلکہ ان گھر میں بگاڑ ہی پیدا ہوتے ہیں اور ساتھی ساتھ اللہ کی عذاب سے بھی وہ نہیں بچ سکیں گی جو تیز زبان والی ہوں ایسے ہی ہر وقت موت مانگنے والی بات بات پر اللہ مجھے موت دے دے کوئی ذرا سی بات ہو گئی میں تو مر جاؤں میں تو یوں ہو جائے یہ اس طرح کی بات ہے عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں جو اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ یہ یاد رکھیں کل اللہ کی عذاب سے وہ نہ بچ سکیں گی دینوں مذہب کا مذاق اولانے والی عورتیں حالانکہ چاہے وہ مرد اولائیں ان کے لیے بھی عذاب رہے گا مگر یہ بیماری بھی آج بہت زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے کیونکہ نولیج کم ہوتی ہے اس لیے وہ دین کا اپنے مذہب اسلام کا مذاق اڑاتی نظر آتی ہیں کچھ اپنے عمل سے اور کردار سے بھی کچھ ایسا بھی چل رہا ہے آج اسی طریقے سے چغل خور یہ مرد بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ بیماری بھی زیادہ تر مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے چغل خوری بہت سخت گناہ ہے اسی طریقے سے احسان جتانے والی عورتیں احسان جتانے والے مرد بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ بیماریاں زیادہ تر عورتوں میں پائی جاتی ہیں کہ بات بات پر وہ شوہروں کو ترہ ترہ کی باتوں کا احسان جتلاتی رہتی ہیں جس سے گھر میں بگاڑ ہی پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے ساتھوے نمبر پر ہے شوہر کی نافرمان یہ بھی بڑا سخت گناہ ہے ایسا نہیں ہے کہ میں آج صرف عورتوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں بہت سے مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بیچاری عورت ہے تو بڑی سیدھی سادھی فرمبردار ہوتی ہیں مگر وہ ان کے اوپر ہتیہ چاری کرتے نظر آتی ہیں ظلم و تشدد ہی سے کام لیتے ہیں تو وہ مرد بھی اس کے زمن میں آئیں گے اس زمر میں آئیں گے اسی طریقے سے غیبت کرنے والی جو غیبت کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ بھی بیماری عورتوں میں بہت تیزی کے ساتھ پائی جاتی ہے اسی طریقے سے بال کھول کر کے چلنے والی آج کل یہ خوب چل رہا ہے ہماری بہن بیٹیاں بالوں کو اپنے لٹکا کر کے لٹیں ظلفیں اور اپنے جو ہے تھرکتی پھرتی ہیں چلتی ہیں اسی طریقے سے گھر کے باہر نکلتی ہیں تو وہ یاد رکھیں کل اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکیں گی اسی طریقے سے نوے نمبر پر ہے دسوے نمبر پر ہے بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی عورتیں آج کل تو عورتیں بھی مارکیٹوں میں خوب نکلنی ہیں اب تو کچھ بازار ایسے ہیں ہماری حلوانی میں ایک بازار ہے وہ عورتوں کا ہی بازار گہلاتا میرے مردوں کو جانے میں شرم محسوس ہوتی ہے وہاں پر کیونکہ وہاں پر عورتیں ہی زیادہ تعداد میں جاتی ہیں تو یہ بلا ضرورتی ہے بہت سوچ سے سوچا نہیں ضرورتا جاتی ہے نہیں صاحب یہ مرد شوہر کی ذمہ داری ہے گھر کے نار و نفقے کی ذمہ داری ہے تو امام صاحب نے قاضی صاحب نے نکاح کے وقت ہی تم سے کیا ہے قبول کرا لیا تھا یہ ذمہ داری شوہر کی ہے مگر عورتوں کو بھی کیونکہ گھومنے کے نام پر کچھ نہ کچھ تو چاہیے تو یہ بھی باز نہیں آتی ہیں اگر شوہر کپڑے لا دے صحیح سد تو یہ بھی اپنے اس میں کانعفوسی کری دیتی ہیں اس میں عیب نکال ہی دیتی ہیں ان کو کیونکہ جانے ملا نہیں مار کی تو اس لیے یہ اچھے خاصے کپڑوں کو میں بھی عیب نکالتی نظر آتی ہیں تو اس سے ہمیں سوچنا چاہیے ہماری بہن بیٹیوں کو بڑا سخت گناہ ہے یہ ہمیں مرنا ہے آخر سمجھ رہے ہیں ہم دین متین کی تابداری کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابداری کرتے ہوئے زندگی گوزانے تو کیا ہی اچھا ہو اسی طریقے سے ہے حد سے زیادہ بولنے والی بولنا کسی کے لیے بھی ہو حد سے زیادہ کسی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا عورتوں میں بھی یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے وہ کہاں نہ کہیں جہاں چار عورتہ اکھٹی ہو جائیں تو پھر مجال ہے کہ کوئی خاموشی ہوا اختیار ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے اسی طریقے سے جھونٹ بولنے والی اور جھونٹ پھیلانے والی اسی طریقے سے فساد پرورتہ کرنے والی یہ تمام بیماری زیادہ تر عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں اس لیے ہماری ماں بہنوں کے لیے آج یہ خصوصی میرا پیغام ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کو بار بار سنیں اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے باتیں تو ان باتوں پر عمل کیجئے کہیں آپ کے اندر یہ بیماری نہ ہو اگر ہے تو اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کیجئے نہ کہ مجھے غالی بکنا شروع کر دیں کہ صاحب یہ تو ملانا صاحب نے عورتوں کو ٹارگیٹ کر دیا میرا ٹارگیٹ کرنا مقصد نہیں ہے یہ بیماریاں اگر مردوں کے اندر پائی جائیں گی تو سزا کے مستحق وہ بھی ہوں گے بہرحال ان باتوں پر عمل کیجئے دیکھئے گھر پر سکون تب ہی رہتے ہیں جبکہ حقوق ادا ہوں شریعت کی تابداری کی جائے سوہر بی بی کے حقوق ادا گر ہے بی بی سوہر کے ماں باپ کے بھائی بہنوں کے حقوق ادا کیے جائیں تو پھر وہ شادی بھی واقعی جنت بن جاتی ہے اور وہ گھر بھی واقعی جنت کی کیاری بن جاتے ہیں اس لئے گھروں کو جہنم نہ بنائے بلکہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنانے کی کوشش کیجئے میرا سوال آج یہ ہے میں نے جیسے کے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ بتلائیں کہ مومن کا ٹھکانہ کہاں ہے مومن کا ٹھکانہ کہاں ہے یہ قرآن و حدیث میں الحمدللہ اس کا ذکر ہے آپ جو بتائیں گے تو میں کوشش کروں گا ان کی کمنٹ بھی پڑھوں گا اور ساتھ ہی ساتھ وہ نام بھی لینے کوشش کروں گا اور اگر نہیں بتائیں گے تو انشاءاللہ کل میں خود اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دوں گا مومن کا اصل ٹھکانہ کہاں ہے یہ آپ بتائیے مومن کا اصل ٹھکانہ کہاں ہے دعاوں میں یاد رکھی اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو علم نافی عطا فرمائے شریعت کا پاوند بنائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ